تو جی میں نے ڈرم کارٹ سپلائی کو رپیئر کیا ہے اب میں آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں اس میں یہاں پہ آپ نے اسی ایپ چاری سے لے کے پچاس تک وولٹ آپ اس کو دے سکتے ہیں دے کے اس کے انپوٹ جیک میں ہم نے وولٹیج دینے اور یہاں پھر سے آپ ریڈ لائٹ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا یہ پوزیٹیو جو وولٹ ہیں وہ اس کے اوکے ہیں یعنی کہ جو اٹالیس وولٹ پنتالی وولٹ یہاں جتنی ہے بس سیٹنگ کریں کہ وہ اوکے ہیں اب اسی طرح آپ نے جیک کو دوسرے جو ہے اس میں لگا لینا ہے آپ نے انپوٹ جیک میں جو کہ یہاں پہ بنے ہوئے یہاں پہ آپ نے اس کو لگا کے پھر سے آپ نے نیچے سے سپلائی دینی ہے یہ پی سی بی ہے ساس سو پجتر اے ٹھیک ہے تو اس کو رپیئر کرنا زیادہ تر اس کا مسئلہ جو ہے یہ دو اوپر والے جو کارڈ ہیں ان میں آتا ہے یہ ریکھ سکتے ہیں دوسری گرین لائن روڈ نہ ہوگی ہمارا دوسری والٹ جو بھی ہیں وہ بھی اوکے ہیں تو میں ابھی آپ کو والٹ چیک نہیں کروا سکتا ہم آہ کیونکہ ساتھ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وجہ سے لیکن یہ لائٹ کا مطلب ہے کہ اس کے والٹ جو ہیں وہ اوکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس میں زیادہ تا جو خراب ہوتا ہے یہ نیچے جو فیوز میں دو یہ جو جن کو لوپ کیا ہوا ہے یہ خراب ہوتے ہیں یا پھر ان کا جو یہ اوپر والے دونوں کارڈ ہیں ان میں زیادہ مسئلہ بنتا ہے ان کرنی سٹینس وغیرہ جو ہیں وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہیں تو واقعی جو ہے یہ اس میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں بنتا اگر آپ کے والٹینی آ رہے ہیں آپ کا کوئی ایک جو ہے ایک پارٹ وہ کام نہیں کر رہا تو وہ یہ جو آپ کا کپلر ہے یہ ایرر کے لیے ہے اس میں آپ کو کوئی زیادہ کام کرنے کے ضرور نہیں ہے بس جو زیادہ ایرر اس کا فالٹ ہے وہ اوپر والے دونوں کارڈوں میں یہ ہیں جو اس کے نیچے جو میں نے فیوز آپ کو دکھائیں ہیں وہ فیوز ہو جاتے ہیں یعنی کہ خراب جاتے ہیں تو ان کو آپ نئے فیوز لگا لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ان نیچے سے لوپ کر دیں ٹھیک ہے یہ جیسے کہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان کو میں نے لوپ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں